اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے اللہ مسلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سنیار عبادات میں ایک جو اہم چیز ہے وہ حج ہے حج کے لفظی معنی بھی آپ جانتے ہیں زیارت کا ارادہ کرنا اور یہ زیارت جو ہے انسان چونکہ اللہ کے گھر کی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس لیے اس کو حج کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حج کس پہ فرض ہے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور اس بدے پہ فرض ہے جو طاقت رکھتا ہے جو مالی استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے ہاں اگر کوئی بندہ حج نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے بہت سخت الفاظ ہیں فرمایا کہ چاہے وہ پھر وہ کسی بھی دین پہ مرے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو یہ ساری باتیں ہمیں حج کے حوالے سے ملتی ہیں حج پہ حاجیوں کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے لبیک اللہم ربیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا تو اللہ تعالیٰ کی فہدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں پر حاضر ہونے کا کہتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی ایک اورگنائزیشن ایک تنظیم ایک جماعت کا تصور اٹھتا ہے مناسق حج کے اگر ہم بات کریں تو مناسق حج کیا ہے جو ہم حج کے وہ کام جو کرنے لازم ہیں جس کے بغیر حج نہیں ہوتا اٹھ کو مناسق حج کہا جاتا ہے مینہ میں جانا عرفات میں جانا پھر ایک امام کا خطبہ سننا وہاں پر رات کو مزدلفہ کی طرف پڑاؤ کرنا چلنا پھر سب کا ایک ساتھ مینہ میں واپس آنا کنکریہ مارنا پھر قربانی کرنا سب کا پھر ایک ساتھ اللہ کے گھر کی طرف واپس آ کر توافع زیارت کرنا اور سب کا ایک ہی مرکز کے نماز پڑھنا یہ وہ اعمال ہیں جو صرف اور صرف اسلام میں ملتے ہیں تو اس لیے جو بندہ حج کر لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے پانی میر کچھل کو دھو ڈالتا ہے اللہ حبی